السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ پاک فرماتے ہیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں تو اس کا مفہوم کیا ہے آیتِ کریمہ جو ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے موتو وانتا قبل الموتو کہ مرنے سے پہلے جو ہے مر جاؤ کہ اللہ پاک جب حکم فرماتے ہیں تو پھر بغیر کسی چون چلا کے اس کو مانتے چلے جائیں اپنی زندگی کو خوشکوار بناتے چلے جائیں اسی لئے فرماتے ہیں علماء کرام مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا یہ اقل مندوں کا شعار ہے اور بیماری سے پہلے اپنی صحت کو نعمت سمجھنا اور اس سے فیدہ اٹھاتے رہنا اچھے اچھے کام کرتے رہنا یہ بھی اقل مندی کی نشانی ہے تو اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم جب انسان بیمار ہوتا ہے یا پھر بڑاپے میں چلا جاتا ہے تو وہ مزہ عبادت کا نہیں رہ جاتا جیسے مزہ جو ہے جوانی میں آتا ہے رکو کرنے میں سجود کرنے میں آزا جو ہے جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے ادا کرنے میں جو ہے ادائیگی کرنے میں ہمیں تکلیف نہیں ہوتی تو یہ بات الگ ہے کہ اس عمر میں عبادت کرنا یہ اللہ کی توفیق سے خالی نہیں ہے اور اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے کہ ایسی عمر میں چلا جائے پھر عبادت بھی کرے تلاوت بھی کرے تو یہ بھی غنیمت ہے مقصد یہی ہے کہ ہم جوانی میں ہیں تو ہم جو ہے ان لوگوں کے لیے کہ میرے لیے بھی ہے کہ ہم جو ہے صحت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ نے جو ہمیں آزا دیے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمیں یہ اللہ نے اوزار آتا کیے ہیں جب انسان کے پاس اوزار جو ہے مکمل ہوتے ہیں تو وہ بڑی فخر اور ڈنکے چی چوٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے اور دل میں مطمئن ہوتا ہے کہ میں کام جو ہے یہ اچھا کروں گا میرے پاس آزار مکمل ہیں کسی طرح اللہ کی عبادت اور کوئی دنیاوی کام ہے وہ بندہ اس وقت کر سکتا ہے جب اس کے آزار آزا مکمل ہوں ہمیں بن مانگے اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں ہم اس کی قدر کریں بنانے والے نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق کوشش کریں کہ ہم ان کو استعمال کریں جیسے بائیک لینے جاتے ہیں تو وہاں ہدایات لکھی ہوتی ہیں ٹینکی پہ یا پھر کوئی ایک کتابچہ بھی دیتے ہیں پمفلنٹ کی صورت میں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے ہدایات کے گاری جب آپ سوچ لگائیں سٹارٹ کریں تو اس کو تھوڑا دیر رمہ کرنے کے لیے تھوڑا چلنے دیں پیٹرول وہ اپنی نسوں تک مکمل کلکلیشن کر لیں اور جو اس کے اندر آئل ہوتا ہے وہ بھی اچھی طرح کلکلیشن کر لیں اٹھا لیں تو پھر آپ اس کو چلائیں پھر ہیلمٹ کی ادایات ہوتی ہیں کافی اس میں لکھا ہوتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ ہیلمٹ بھی پہنیں ہیلمٹ کی جو پٹی ہے نیچے سے وہ بھی باندھیں ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں جب انسان گرتا ہے تو وہ اتر جاتی ہے تو جب اتر جاتی ہے تو سر کو چھوٹ لگنے سے زیادہ امکان ہوتے ہیں تو پھر انسان کے بچنے کے پر چانس کم ہوتے ہیں تو اسی لیے ہم جب گاری لیتے ہیں پچاس ہزار ساٹھ ہزار داکھ کی تو اس کی ہدایات پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اس کا آئل جو ہے وہ پندرہ سو یا دو ہزار یا تین ہزار کلومیٹر پر آپ نے چینج کرنا ہے لازمی تو ایسے ہی اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے تو ہم ہمیں بھی کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ جب انسان ماں کے پیٹ سے آتا ہے باہر تو اللہ پاک اس کی ڈیوٹی جو ہے والدہ کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں اس کو دودھ پلاؤ دودھ پلانے کے بعد جو ہے یہ بڑا ہوگا بڑا ہونے کے بعد جو ہے پھر جو ہے دو سال چار سال پانچ سال دس سال پھر آہستہ اہستہ اس کی تربیت ہوتی ہے اگر والدین اچھے ہیں دین سے وابستہ ہیں یا پھر جو ہے انسانیت میں ہیں تو وہ پھر اس کو تربیت اسی طرح سکھائیں گے پھر جب انسان بلوغت کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر والدین کا جو ہے حق تو بنتا ہے لیکن اتنا نہیں بنتا جو بلوغت سے پہلے ہوتا ہے تو پھر اس کو جو ہے چاہیے کہ وہ ان باتوں پر عمل کریں اور جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے ویسے کرنے کی کوشش کریں اور ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر ہم عمل کریں آنکھ وہاں دیکھیں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے جب ہم اللہ کے خلاف ہم آنکھ اٹھائیں گے تو پھر یہ آنکھ جو ہے یہ پھر ہمارے ساتھ کبھی نہیں رہے گی تو ہم پھر پشتاوا کریں گے کہ اے اللہ مجھے دوبارہ آنکھ لوٹا دے میں تیرے گھر کے سوا تیرے قرآن کے سوا اور ماں بہن کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھوں گا تو پھر جب ہاتھ سے جو ہے وہ جب چیڑیاں چوک گئیں کھیت تو اب کیا ہوا پشتانا پھر تو پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں تو ہم نے تو اس کے اوپر جال بچھانا تھا جب ہم نے بیچ ڈالا ہے زمین میں تو ہم اس کے اوپر جو ہے پہرہ کرتے ہم اس کے اوپر بندہ بٹھاتے تدابیر ہوتی ہیں اتیاطی وہ نہیں کی تو پھر جب چیڑیاں چوک گئیں کھیت تو اب پشتانے کا فائدہ کیا ہے تو ہماری جو زندگی کی جو کھیتی ہے اگر یہ گزر جائے گی تو پھر پشتاوا کسی کام نہیں آئے گا صحت ہے بیماری آجائے پھر پشتاوا کس کام کا تو جب انسان کو زندگی اللہ نے دی ہے تو پھر جب موت کا غرغرہ جو موت کی سکرات جب لگے گی تو موت کو سامنے دیکھے گا تب بھی کوئی توبہ قبول نہیں ہے کیونکہ توبہ اللہ پاک جو ہے وہ ہوش و حواث میں جب انسان توبہ کرتا ہے تو تہ دل سے کرتا ہے جب موت کو دیکھ کر ڈر کر جب توبہ کرے گا تو اللہ پاک کی مرضی ہے باقیزیں اس میں اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے میں اس کی رحمت کو محدود نہیں کر رہا لیکن اس بات کو ڈراتے ہوئے کہ ہم کوشش کریں زندگی میں جو کر سکتے ہیں ہم وہ کریں تو اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں اور والدین زندہ ہیں ان کی اس دنیا سے جانے سے پہلے خدمت کر لیں پھر جو ہے ہمیں پشتانا پڑے کہ ہم ہمارے والدین ہوتے ہم ان کی خدمت کرتے ہیں زندہ تھے تو ہم پوچھتے نہیں تھے جب مر گئے تو پھر ہم پشتا رہے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش ہیں اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر ہو دعوانہ الحمدللہ